السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین حضرات ہمارے چینل نورانی قائدہ اسباق تجوید میں آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھیں ناظرین ہمارا جو کل کا سبق تختی نمبر آٹھ تنوین وانو ساکن کا تھا جو کل مکمل ہو گیا ہے آج ہمارا جو سبق ہوگا تختی نمبر نو سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں آپ پڑھتے ضرور ہیں دیکھتے ضرور ہیں ویڈیو کو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں لیکن سبسکرائب ضرور دیا کیجئے اور لائک اور شارع کرنا مت بھولیے بل ضرور دبا دیجئے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر نو اظہار اظہار کہتے ہیں کلیر چیز کو کلیر یعنی صاف ہو کر تنویر وانونساکن کا قائدہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے تنویر کس کو کہتے ہیں دو زبر دو زردو پیش نونساکن ملنے سے نون پر جزم ہو یہ جو ہمارا سبب ہوگا تنویر وانونساکن کا ہی قائدہ ہو حروف حلقی چھے ہیں ہمزہا عینہا غینخا اس کو کیا کرنا ہی یاد کر لیں یہ حروف حلقی اس کا نام ہے ہمزہا عینہا غینخا اس کو زبانی یاد کر لینا بے گرھدے گی تنویر یا نونساکن کے بعد یعنی دو زبر دو زردو پیش یا نونساکن یعنی نون پر جزم کے بعد حروف حلقی آئے تو یعنی یہ چھے حرف اگر آ گیا تو نون کو ظاہر کر کے ملاغنہ کے جلد پڑھیں گے اگر تنویر یعنی دو زبر دو زیر دو پیش یا نن ساکن کے بعد اگر یہ چھ حرف آ گیا تو اس کو کیا کریں گے نون کو ظاہر کر کے بلا گنہ کیعنی دیری کیے بگر جند پڑھیں گے اس کو اظہار کہتے ہیں اظہار بننے سے ساف کر کے پڑھنے کو گئتے ہیں اب چلیے آج کے سبق ہم کیا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اب دیکھیں اس کے اندر رنو پہل کی کام ہے یہ را پہ دو زبر لگا ہے نا اس کے بعد کیا آگئے حمزہ آگئے تنویر یعنی ساکن کے بعد دیکھیں تنویر کے بعد حمزہ آگئے تو کیا کریں گے را کو جلدی پڑھیں گے نون علیب زبر نام را دو پیش رن نارن حا علیب زبر حا نارن حا مل زر میں نارن حا می یا زبر یا نارن حا می یا تا دو پیش تن نارن حا می یا تن نام زر لی ممنون زبر من لی من خا زبر خا لی من خا شن زیر شن لی من خشی یا زبر یا لی من خشی یا اب دیکھیں اس میں حروف حلقی یہاں میں نوز اور جزم ہے اور اس کے بعد کیا ہے خا ہے اور یہاں دیکھیں خا ہے اور یہاں دیکھیں تنمین تھن نا دو پیش تھا دو پیش کے بعد کیا آیا تھا ہا اور یہاں میں ہا ہے اس کو ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ جو لائن ہے سب کے اندر حروف حلقی ہیں ممنون زیر من غین یا زبر غین من غین را زیر ری من غین ری خا کھا را زیر ہی من غین ری اس میں دیکھیں غروف حلقی یہاں ہے نون پر جاتا ہے اس کے بعد غین ہے غین یہاں میں ہے یہاں دیکھیں تنمین کے بعد عین آ رہا ہے یہ غروف حلقی یہاں میں ہے یہاں دیکھیں غروف حلقی نون پر جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے ہا ہے اور یہاں دیکھیں چھوٹا ہا ہے یہاں دیکھیں غروف حلقی نون پر جاتا اس کے بعد عین ہے یہاں غروف حلقی یہاں دیکھیں تنمین اس کے اندر دو ایک یہاں پر جاتا اس کے بعد عائی نہیں ہے یہاں تنمین کے بعد حمزہ آ رہا ہے یہاں اس کے اندر دو غروف حلقی مین عینین ہمزہ خانہ زبر آ مین عینین آ نون زیرد نی مین عینین آ نی یا زبر یا مین عینین آ نی تا دو زیرد تن مین عینین آ نیتن کاف پیشکو فا پیشکو کفو واؤ علیب دو زبر ون کفو وان یہاں دیکھیں تنمین کے بعد حمزہ آ رہا ہے علیب پر زبر لگا ہے تو حمزہ بن جائیں یہاں میں غروف حلقی یہاں ہے وال پر دو زبر لگا ہے اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے کفو وان حمزہ زبر آ کفو وان آ حا زبر حا کفو وان آحا دال دو پیش دن کفو وان آحا دن فا زبر فا مین نون زبر من فمن عین پیش رو فمن رو یہاں دیکھیں نون پر جزم اس کے بعد کیا ہے عین ہے فازر خی فمن رو فی یا زبریا فمن رو فی مین نون زبر من حمزہ زبر آ یہاں دیکھیں نون پر جزم ہے اس کے بعد کیا ہے حمزہ آ گیا من آ خا یا زرخی من آخی حازر ہی من آخی ہی مین نون زبر من حمزہ زبر آ یہاں دیکھیں نون پر جزم اس کے بعد حمزہ آ گئے یہ حروب کرکی یہاں میں من آ زال زیر زی من آزی نون زبرنا من آزینا کاب زیر کی تا یا دیکھیں تنمین ہے دوست پیش کے بعد حارا یہاں ہروپی یہاں میں تنمین کے بعد حارا کتاب کافیہ زرکی کتاب حکیم دو پیش من کتاب حکیم عین زبر زال علیف زبر عزا با دو پیش من عزاب عین زبر اب یہاں دیکھیں حروفی یہاں میں تنمین کے بعد دو پیش کے بعد یہاں غین آ رہا ہے عزاب غین زبر عزاب غ لام یا زر لی عزاب غلی و دو پیش غن عزاب غلی غن حال زبر حا سین زر سی حاس دال دو زر دن حاس دن یا دیکھیں تنمین کے بعد دو زر کے بعد حمزہ آ رہا ہے یہاں حروفیہ کئی یہاں میں ہو رہا ہے حمزہ زیر ای حاسد ای زال عالیب زبر زا حاسد ای دا حاز برح سین زبر سا حس دال زبر دا حس دا حس حس دا حس ناظرین آج